میر زفرولہ خان جمالی کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کس نے کیا؟ کیا جنرل زیاؤلحق بھی جمالی کو وزیراعظم بنانا چاہتے تھے؟ کیا پرویز مشرف کرنسی نوٹوں پر اپنی تصویر شائع کرنا چاہتے تھے؟ کیا یہ سچ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ مگر وزیراعظم زفرولہ جمالی رکابت بن گئے کنگ میکرز کو زفرولہ جمالی جیسا آجز وزیراعظم بھی راز کیوں نہ آیا؟ اور پھر بلوچستان کے جبل خان روئی کے پہاڑ کیسے بن گئے؟ آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے وزیراعظم سیریز کی تیسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو بلوچستان کے زلہ نصیر آباد کے گاؤں رجحان جمالی سے تعلق رکھنے والے میر زفرولہ خان جمالی خاندانی پس منظر کے اعتبار سے تو مسلم لیگی ہیں اور ان کے چچا میر جعفر خان جمالی کیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ میں فوال رہے مگر جبل خان کے نام سے جانے والے زفرولہ جمالی کسی ایک جگہ نہ جم سکے اور مسلسل وفاداریاں تبدیل کرتے رہے انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا پیپس پارٹی سے سیاسی سفر کا آغاز کیا مسلم لیگ جونیجو کا حصہ بنے آئی جی آئی میں شامل رہے مسلم لیگ نواز میں شامل ہوئے پھر مسلم لیگ کاف میں آگئے جب نواز شریف پاکستان واپس آئے تو ایک بار پھر رجوع کر لیا اور نواز شریف کو مشکل وقت میں خدا حافظ کہہ کر زندگی کے آخری حصے میں تحریک انصاف میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا مگر علالت کے باعث اس فیصلے پر عمل درامت نہ ہو سکا لیکن ان کے فرزن میر عمر خان جمالی آج بھی بلوچستان کی سبائی کابینہ کا حصہ ہے اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے میر زفرولہ خان جمالی کے والد میر شاہ نواز خان تو غیر سیاسی وڈیرے تھے مگر ان کے چچا میر جعفر خان جمالی متحرک رہے فاطمہ جنہ نے عیوب خان کے مقابلے میں صدارتی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو زفرولہ جمالی پنجاب نیونسٹی کے طالب علم تھے ان کے چچا نے فاطمہ جنہ کے محافظ کے طور پر خدمات سر انجام دینے کو کہا فاطمہ جنہ کے محافظ کے طور پر گرفتار بھی ہوئے چچا کی وفات کے بعد انیس سو ستر کے انتخابات میں اپنے علاقے سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا مگر نواب اکبر بھٹی کے داماد سردار چاتر خان ڈومکی کے مقابلے میں ہار گئے میر زفرولہ خان جمالی پہلا الیکشن ہارنے کے بعد پیپس پارٹی میں شامل ہو گئے اور انیس سو ستر کے دھاندلی زدہ انتخابات جن میں ظلفکار علی بھٹو پر یہ الزام آئیت کیا گیا کہ وہ ساتھیوں سمیت دھاندلی کے ذریعے بلا مقابلہ منتخب ہوئے اسی الیکشن میں میر زفرولہ جمالی بھی بلا مقابلہ ایم پی اے بن گئے پہلی بار ایم پی اے منتخب ہوتے ہی اطلاعات و خوراک کے صوبائی وزیر بن گئے مگر جب جنرل زیاؤلحق نے جمہوریت پر شبخون مارا تو بھٹو کی ڈوبتی کشتی سے چھلانگ لگا کر ڈکٹیٹر کی آنکھ کا تارہ بن گئے جنرل زیاؤلحق نے زفرولہ جمالی کو اپنی کابینہ میں وزیر مملکت برائے خوراک و زراد بنا دیا انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں میر زفرولہ خان جمالی ایک بار پھر بلا مقابلہ منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں جا پہنچے پتایا جاتا ہے کہ وزارت عزمہ کے امیدواروں کی فہرست میں میر زفرولہ خان جمالی کا نام بھی شامل تھا کیونکہ جنرل زیاؤلحق چھوٹے صوبے سے وزیراعظم لانا چاہتے تھے مگر آخری وقت میں ذلفقار علی بھٹو کا خلاپور کرنے کے لیے محمد خان جنیجو کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا میر زفرولہ خان جمالی وزیراعظم نہ بن سکے تو انہیں جنیجو کی کابینہ میں پانی و بجلی کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا جب جنرل زیاؤلحق نے جنیجو کی حکومت برطرف کرنے کا فیصلہ کیا تو کابینہ کے بیشتر اراکین کی طرح میر زفرولہ خان جمالی نے بھی وزیراعظم کی معذولی پر ان کا ساتھ دینے کے بجائے جنرل زیاؤلحق کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور یوں اپنی وزارت بچا لی جنیجو کی برطرفی کے بعد جمالی کو ریلوے کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا میر زفرولہ خان جمالی نے انیس سو اٹھاسی کے انتخابات میں پہلی بار الیکشن لڑ کر صوبائی اسمبلی کے نشست پر کامیابی حاصل کی ورنہ اس سے قبل دونوں مرتبہ میر زفرولہ جمالی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ان انتخابات کے بعد میر زفرولہ جمالی وزیر علی بلوچستان منتخب ہوئے مگر وہ صوبے کے واحد وزیر علی جو محض ایک ووٹ کی برتری سے کامیاب ہوئے اور اگر صوبائی اسمبلی کے سپیکر سردار محمد خان باروزئی اپنا فیصلہ کن ووٹ ان کے حق میں استعمال نہ کرتے تو زفرولہ جمالی کبھی وزیر علی نہ بن پاتے مگر ان کی یہ حکومت ایک مہینہ بھی نہ چل پائے کیونکہ وزیرعظم بینصیر بھٹو کے حکم پر انہیں صوبائی اسمبلی تحریل کرنے کی تجویز دینا پڑے پلچستان ہائی کورٹ کے حکم پر صوبائی اسمبلی بحال ہوئی تو زفرولہ خان جمالی نے نواب اکبر بکٹی کا نام وزیر علی کے طور پر تجویز کیا اور یوں اکبر بکٹی کی قیادت میں اتحادی حکومت تشکیل دی گئی انیس سو نوے کے عام انتخابات میں میر زفرولہ خان جمالی نے آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی کی نشیست پر حصہ لیا مگر وہ پیپس پارٹر کے امیدوار میر نبی بشکھوسہ کے مقاولے میں ہار گیا نواز شریف وزیر علی بنے تو زفرولہ جمالی کو اکاموڈیٹ کرنے کی غرض سے اقوام متحدہ میں پاکستانی مندور مقرر کر دیا گیا صدر فاروق لغاری نے بینظیر بھٹو کی حکومت ففٹی ایٹ ٹو بی کے تحت برطرف کر دی تو میر زفرولہ خان جمالی کی قسمت کا ستارہ ایک بار پھر چمن اٹھا اور انہیں دوبارہ بلوچستان کا نگران وزیر علی بنا دیا گیا نئی قانون سازی کے باعث بطور نگران وزیر علی انتخابات میں حصہ نہ لے سکے تو اپنے بیٹے فرید اللہ جمالی کو انتخابی دنگل میں اتارا عام انتخابات میں نواز شریف دو تہائی ایکسریت لے کر وزیر اعظم بنے تو زفرولہ جمالی کو سینٹ کا رکن منتخب کروایا گیا اور پھر سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائی سپورٹس کا چیئر مین بھی بنایا گیا مگر زفرولہ جمالی نواز شریف سے نالا رہے اور بتدریج یہ فاصلے بڑھتے چلے گئے چینرل پرویز گشرف نے عامریت پر جمہوریت کی ملمہ کاری کرنے کی غرص سے دس اکتوبر دوہزار دو کو تب الیکشن کروائے جب مسلم لگ نون کو کٹ ٹو سائز کر کے مسلم لگ کاف کے نام سے ایک نئی کنگز پارٹی تشکیل دی جا چکی تھی انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو مسلم لگ کاف اکثریت پارٹی کے طور پر سامنے آئی مگر تمام تر بندوبست کے باوجود حکومت سازی کے لیے درکار نشستیں نہ جیت سکے نظریہ ضرورت کے تحت تشکیل پانے والی متحدہ دا مجلس عمل نے بھی غیر معمولی کامیابی حاصل کی اور دوسری بڑی جماعت بن کر ابری جبکہ مسلم لگ نون ابتلاع و آزمائش کے اس دور میں محض اٹھارہ نشستوں تک محدود ہو کر رہ گئی انتخابات کے بعد دھاندلی کا ایک نیا دور تب شروع ہوا جب لوٹا کریسی تھی آزاد ارکان پارلیمنٹ تو مسلم لگ کاف کی چھتری تلے آگئے مگر 172 ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ابھی بہت دور دھوپ کرنا باقی تھی دیگر جماعتوں میں نقب زنیر کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلم لگ نون کے 18 ارکان کومی اسمبلی میں سے بھی ٹیم ایم ایم ایس کو توڑ لیا گیا ایم ایم ایس امیر مقام کو توڑ کر مسلم لگ کاف میں شامل کر لیا گیا جبکہ پیپرز پارٹی کا منڈٹ چورانے کی غرض سے فیصل صالح حیات اور نوریش شکور کی قیارت میں پیپرز پارٹی پیٹری آٹ کے نام سے فارور بلاگ بنائے گیا ہارس ٹیڈرڈ کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو حکومت سازی کے لیے مسلم لگ کاف اور متحدہ مجلس عمل کے مہابین بات چیز کا سلسلہ شروع ہوا ان مذاکرات کی کہانی چودری شجاعت حسین نے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں بیان کی ہے چودری شجاعت تو قاضی حسین احمد نے اپنے سامنے میز پر رکھی اپنی کروکلی ٹوپی اٹھائی اور کرسی سے اٹھنے کی تیاری کرتے ہوئے ہتنی لحظے میں کہا مجلس عمل کی طرف سے میں آج آخری بات کہنے لگا اگر آپ لوگوں کو منظور ہوا تو ٹھیک فرنہ آج سے ہماری طرف سے یہ میٹنگیں ختم انہوں نے کہا مخلوط حکومت میں چودہ شجاعت وزیراعظم ہوں گے جبکہ بولانا فضل الرحمان نائب وزیراعظم ہوں گے نائب وزیراعظم کے اہدے کے لیے اگر قانون میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوگی تو کر لی جائے گے لیاقت بلوج سپیکر کومی اسمبلی جبکہ شاہ احمد نورانی چیئرمن سینٹ ہوں گے قاضی صاحب یہ کہہ کر نماز فجر کی تیاری کے لیے چلے گئے چنرل پرویز مشرف اور ان کے مشیروں کا خیال تھا کہ وزیراعظم کسی چھوٹے صوبے سے لائے جائے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ ان چھوٹے صوبوں کا احساس محرومی ختم کیا جا رہا ہے اس طرح کے نومیشی اقدامات اکثر ڈکٹیٹروں کی جانب سے کیا جاتے ہیں اور کسی چھوٹے صوبے سے نہایت بے ضرر قسم کے شخص کو لاکر اہم عودوں کے اجائب گھر میں سجا کر رکھ دیا جاتا ہے جنرل زیاؤل حق نے بھی محمد خان جنیجو کو اسی سوچ کے تحت وزیراعظم بنایا مگر یہ تدبیر اُٹی ہو گئی اب ایک بار پھر پرانا سانچہ لے کر کوئی ایسا امیدوار ڈھونڈا جا رہا تھا جو اس سانچے میں فٹ آ سکے اور پھر بلوچستان کے زلہ نصیر آباد کے گاؤں روجہان جمالی کے جبل خان پر نظر مرکوز ہو گئی زفراللہ جمالی میں وہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی تھی جو اس دور عامریت میں بطور وزیراعظم خدمات سر انجام دینے کے لئے امیدوار میں مطلوب تھی شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں وزیراعظم کے انتخاب کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں پارٹی کی طرف سے نامزدگی کا اختیار ملنے کے بعد میں نے صدر پرویز مشرف سے ملاقات کی چودری پرویز الہی اور چودری وجاہت حسین بھی میرے ساتھ تھے ہم نے صدر پرویز مشرف کو بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے زفر اللہ جمالی امیدوار ہوں گے صدر مشرف نے کہا کہ میں تو ان کو اتنا زیادہ نہیں جانتا لیکن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں اس طرح میر زفر اللہ خان جمالی کا نام فائن ہو گیا ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ مزید سوچ بیچار کر لیں ہم نے کہا کہ بہت سوچ بیچار کے بعد ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا میر زفر اللہ خان جمالی کو وزارت عزمہ کا امیدوار بنانے کا فیصلہ ہوا تو ان کے خلاف نیب کی انکوئری بند کر دی گئی چودری شجاعت حسین نے یہ تاثر بھی دیا ہے کہ جب وہ زفر اللہ چمالی کا بطور امیدوار اعلان کرنے والے تھے تو انہیں جنرل پرویز مشرف کے ساتھی جنرل حامد جاوید کا ٹیلی فون آیا جو انہوں نے نہیں سنا جب اعلان کرنے کے بعد بات کی تو جنرل حامد جاوید مول نہیں لیا جا سکتا تھا اور زفر اللہ جمالی پرویز مشرف اور ان کے مشیروں کا ہی انتخاب تھے 22 نومبر 2002 کو میر زفر خان جمالی پاکستان کے بیس وزیراعظم منتخب ہو گئے تمام تر ہتکنڈوں کے باوجود زفر اللہ جمالی صرف 172 ووٹ لے سکے اور 342 عزم منتخب کروانے کا منصوبہ دھرے کا دھرہ رہ جاتا متحدہ مجل اسمبل کے امیدوار مولانا فضل الرحمان نے 86 ووٹ لیے جبکہ پیپس پارٹی کے امیدوار شاہ محمود قریشی 70 ووٹ حاصل کر سکے دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو اس کرپ سمجھ کر ووٹ نہیں دیا وہ آج ان کی حکومت میں وزیر خارج ہیں وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد پولیٹیکل انجنین کے ماہرین ایک بار پھر سرگرم ہوئے تاکہ تنی ہوئی رسی پل چل رہے وزیر اعظم کی عددی برتری میں اضافہ کیا جائے نیب کے ذریعے سیاستدانوں کے گرد گھیرہ تنگ کر کے وفاداریاں تبدیل کروانے کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ سلسلہ شروع ہوا تو پیوز پارٹی پیٹریارٹ کے ارکان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگ تیس دسمبر کو میر زفرولہ خان جمالی نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا تو ان کے حامی ارکان کی تعداد ایک سو بہتر سے بڑھ کر ایک سو اٹھاسی ہو گئی پیٹریارٹ کی صف میں نئے نئے شامل ہونے والے ڈکٹر شیرف گن نیازی نے بھی زفرولہ خان جمالی کو ووٹ دیا انہوں نے ووٹ دینے کے بعد تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے زمیر کی آواز پر لبیق کہا حالانکہ انہوں نے میجر جنرل احتشام زمیر کی آواز پر لبیق کہا تھا پیپس پارٹی کے رکنی اسمبلی اتزاز ایسن نے شیرف گن پر پھپتی کستے ہوئے کہا آپ نے زمیر کی آواز پر لبیق نہیں کہا بلکہ ہتھیار ڈال دی ہیں دسمبر کا مہینہ نیازیوں کے لیے بھاری ثابت ہوا ہے سولہ دسمبر کو جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں سرندر کیا اور آج تیس دسمبر کو آپ نے ہتھیار پھینک دیا میر زفرولہ خان جمالی نہائیت آجز اور منکسر المزاج انسان ہے جنرل پرویز ریپورٹ کرتے مگر جب صحافی میر زفرولہ خان جمالی سے اس حوالے سے سوالات کرتے تو وہ ہس کر کہتے ایسی باتوں سے میرا استحقاق مجروع نہیں ہوتا لیکن خود کو سیاہ و سفید کا مالک اور بیتاج بادشاہ سمجھنے والوں کو زفرولہ جمالی جیسا بے زرر وزیراعظم بھی راست نہ آیا اور بہت جل جنرل پرویز مشرف ان سے اکتا گئے چودی شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں جنرل پرویز مشرف کی زفرولہ جمالی سے ناراضگی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں پرویز مشرف کو جو پہلی شکایت ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ سست سرکاری فائلیں کئی کئی روز تک ان کے دفتر میں دستخطوں کی منتظر رہتی جمیر زفرولہ جمالی بطور وزیراعظم امریکہ کے دورے پر گئے اور واپسی پر انہوں نے صدر پرویز مشرف کو جو بریفنگ دی وہ اس بریفنگ سے قطعی طور پر مختلف تھی جو صدر پرویز مشرف کو اپنے ذرائع سے ملی تھی معاملہ سستی اور کاہلی کا ہی ہوتا تو نظر انداز کر دیا جاتا مگر اختلافات کی اصل وجوہات کچھ اور تھی پرویز مشرف نے ایم ایم ای سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دسمبر تک وردی اتار دیں گے مگر اب وہ یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار نہ تھے جبکہ زفراللہ جمالی کا خیال تھا کہ پرویز مشرف کو اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے آرمی چیف کا عوضہ چھوڑ دینا چاہیے پرویز مشرف کرنسی نوٹوں پر اپنی تصویر شائع کرنا چاہتے تھے انہوں نے ایٹمی سائنس دان ڈکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا مگر زفراللہ جمالی کے مطابق وہ پرویز مشرف کے ان ارادوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئے زفراللہ جمالی مشرق بائید کے چار ملکوں کے نو روزہ دورے پر روانہ ہوئے تو جنرل پرویز مشرف کو یہ بات بھی ناغوار گزری کیونکہ ان کا خیال تھا کہ غیر ملکی دورے کرنا محض ان کا استحقاق ہے زفراللہ جمالی کے دورہ امریکہ پر پیدا ہونے والے اختلافات کی اصل کہانی بھی یہ ہے کہ بوش سینئر سے ذاتی تعلقات کے باعث زفراللہ جمالی کو دورہ مشرف کو ناغوار گزری یہی وجہ ہے کہ زفراللہ خان جمالی کے امریکہ سے واپس آتے ہی جنرل پرویز مشرف نے بزاتے خود امریکہ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ امریکہ جا کر اس تاثر کو زائل کر سکے زفراللہ خان جمالی نے ہانگ کانگ میں تکویر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے مسائل اس لیے حل نہیں ہوتے کہ سیاسی حکومتوں کو اپنی مدد پوری نہیں کرنے دی جاتی یہ بیان اونٹ کی کمر پر آخری تنکہ ثابت ہوا زفراللہ خان جمالی کے واپس آتے ہی انہیں وزیراعظم کے عوضے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا میڈیا میں خبریں گردش کرنے لگی مگر زفراللہ خان جمالی آخر تک ان خبروں کی تردید کرتے رہے مگر پھر مسلم لیگ ہاؤس میں ایک پر حجوم پریس کانفرس کے دوران انہوں نے خود ہی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا البتہ پرویز مشرف کی خواہش کے مطابق انہوں نے نئے وزیراعظم کا نام لینے سے گریز کیا جنرل پرویز مشرف نے زفراللہ جمالی کو ہٹائے جانے پر بیان دیا کہ یہ مسلم لیگ کاف کا فیصلہ ہے اور ان کا اس فیصلے سے کوئی لینا دینا نہیں مگر آئیے دیکھتے ہیں کہ چودری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں کیا سچ بیان کرتے ہیں ایک روز صدر پرویز مشرف نے مجھے اور پرویز الہی کو بلایا کہنے لگے ایک تو وزیراعظم صاحب اٹھتے ہی بارہ بجے ہیں دوسرا ان کے دورہ امریکہ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی بطور وزیراعظم میں ان کی کارگردگی سے مطمئن نہیں ہوں آپ ان سے کہیں کہ وہ مصطفی ہو جائیں صدر کا یہ بیغام لے کر جب ہم وزیراعظم ہاؤس جمالی صاحب کے پاس گئے تو جمالی صاحب نے کہا صدر صاحب سے کہیں مجھے اس طرح بے توقیر کر کے نہ نکالیں میں خود ہی مصطفی ہو جاتا ہوں میر زفرولہ خان جمالی کے مصطفی ہونے کے بعد نے وزیراعظم کا انتخاب کیسے ہوا یہ معلوم ہو سکے گا اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو تیس سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے ورشپ نمبر 03328410537 پر بھیجیں جب یہ سیریز ختم ہوگی تو ہم آپ کے چنیدہ پیغامات کو آخری قسطہ حصہ بنائیں اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو